بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائد رہن والا ہے ہم چپٹل کر رہے ہیں سکس فیزکس کلاس نائن ورک اینڈ انرڈی ورک کام کو کہتے ہیں اور انرڈی تبا نائی کو ہم رینیویبل انرڈی کر رہے ہیں دو ٹائپ سے انرڈی کی نان رینیویبل اور رینیویبل رینیویبل کو قابل تجدیج انرڈی کہتے ہیں وہ انرڈی جو کہ پروڈیویس فرم سورسز دیٹھ ڈو ناٹ ڈیپلیٹ اور کین بی ریپلینشد ویڈن نا ہیومنز لائف ٹائم وہ انرڈی رینیویبل ہوتی ہے جو کہ ایسے وسائل سے پیدا کی جا سکے جو ختم نہ ہو اور جن کو تبدیل کیا جا سکے انسانی زندگی کے ٹائم میں رینیویبل انرڈی میں سولر انرڈی آتی ہے بینڈ انرڈی آتی ہے ہائیڈرو پاور جیو تھرمل اور بائیو میس انرڈی آج ہم سولر انرڈی کے بارے میں بات کریں گے لیکن پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم کیوں چاہتے ہیں کہ رینیویبل انرڈی ہو جب نان رینیویبل انرڈی جیسے کول یا فوسل فیول سے حاصل ہوتی ہے تو اسے کاربن ڈائکسائیڈ بہت زیادہ مقدار میں پروڈیوس ہوتی ہے جو کہ علودہ کرتی ہے انوائرمنٹ کو لیکن جو رینیویبل انرڈی ہے اسے کاربن ڈائکسائیڈ بلکل پیدا نہیں ہوتی اور یہ ہماری انوائرمنٹ کے لیے بہت اچھی ہے تو اللہ تعالی نے قرآن جیس میں فرمایا ہے اور اے محبوب یاد کرو جب تمہارے رب نے اولاد آدم کی پرس سے ان کی نصر نکالی اور انہیں خود ان پر گواہ کیا کیا میں تمہارا رب نہیں تو ہم سب اللہ سے عہد کر گیا ہیں کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے اور دنیا میں ہمیں اللہ ہی کو پہچاننا اور باننا چاہیے کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتایا کہ یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے اور ہم نے تمہاری طرف نازل کیا تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور اکل و فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں پیارے بچوں قرآن مجید کو آج سے ترجمہ کے ساتھ پڑھنا شروع کریں تاکہ اس پر غور و فکر کریں اللہ کو پہچانے اپنی حیثیت کو پہچانے اور سچے رستے پر چلیں تو ہم انرجی فروم دا سن سولر انرجی کی بات کریں گے سولر انرجی is the energy coming from دا سن and is used directly and indirectly وہ طبعہ نائی جو سورج کی طرف سے آتی ہے directly اور indirectly استعمال ہوتی ہے جیسے ہم سڑیوں میں دھوپ میں بیٹھتے ہیں تو ہمیں سورج کی روشنی سے گرمی ملتی ہے sun light does not pollute the environment in any way جو سورج کی روشنی ہے وہ کسی سورج میں بھی ہمارے ماحول کو آلودہ نہیں کرتی یہ clean energy ہے صاف energy ہے the sun rays are the ultimate source of life on the earth جو سورج کی کرنے ہیں وہ ختمی وسیلہ ہیں زندگی کا اس ارث پہ اس زمین پہ ہمارے پلانٹ پہ ultimate source کیسے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ سورج کی روشنی سے پودے جو ہیں وہ خوراک بناتے ہیں اور پودے جو ہیں وہ جانور کھاتے ہیں اور اسی طرح جب جانور اور پودے مر جاتے ہیں تو ڈی کمپوز ہو جاتے ہیں اور ہم انسان جو ہیں وہ پودے بھی کھاتے ہیں اور جانور بھی کھاتے ہیں تو یہ پورا energy کا cycle ہے جو سارا کچھ سورج کی روشنی کی وجہ سے ممکن ہے we are dependent on the sun for all our food and fuels ہم اپنی ہر طرح کی خوراک اور ایندن کے لیے سورج کے محتاج ہیں کیونکہ سورج نہ ہو تو زندگی ممکن نہیں ہے the uses of use of solar energy is not new لیکن اپنی مرضی کے مطابق solar energy کو استعمال کرنا نیا نہیں ہے however its use in houses and offices as well as for commercial industrial purposes is quite recent لیکن اس کو گھر کے لیے استعمال کرنا دفاتر میں استعمال کرنا تجارتی اور industrial مقاصد کے لیے استعمال کرنا نیا ہے complete solar house heating systems are successfully used in areas without minimum amount of sunshine in winter which heats a liquid flowing in the pipes at the back of the collector collector کے پیچھے pipe میں بہنے والا مایا جو کے اکثر پانی ہوتا ہے وہ اس کو گرم کرتی ہیں the hot water can be used for cooking, washing and heating the building گرم پانی, کھانا, پکانے, دھلائی اور building کو گرم رکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو یہ ایک نقشہ ہے heating system جو گھر کے لیے ہے پھر solar energy is used in solar cookers یہ parabolic reflector ہے اس کے اندر cooking pot ہے اور یہ اس کے sportام ہے اس کے علاوہ solar distillation plants پانی کو صاف کرنے کے plants میں بھی solar energy سے کیا جا سکتا ہے پھر solar power plants solar power plants بجلی generate کرنے کے لیے سورج کی روشنی کو use کیا جاتا ہے اب ہم solar cell کی بات کرتے ہیں solar energy can also be converted directly into electricity by solar cells solar energy جو ہے وہ solar cell کے ذریعے بجلی میں convert کی جا سکتی ہے solar cell is also called photo cell solar cell کو photo cell بھی کہتے ہیں is made from silicon water یہ silicon کے پانی سے بنتا ہے when sun light falls on solar cell جب sun light solar cell کی اوپر پڑتی ہے it converts the light directly into electrical energy تو light جو ہے وہ بجلی میں convert ہو جاتی ہے solar cells are also used in calculators, watches and toys solar cell calculator گھڑیوں اور فلونوں میں use ہوتے ہیں large panels of solar cells are wired together to form solar panels بہت سارے solar cells کو کٹھا باندھ کر solar panel بنایا جاتا ہے solar panels can provide power to telephone booths, lighthouses and scientific research centers solar panels جو ہیں وہ power مہیا کرتے ہیں telephone booths کو, lighthouses کو اور scientific research centers کو solar panels are also used to power satellites جو فضاء میں satellites چھوڑے جاتے ہیں artificial ان کو بھی توانائی solar panels مہیا کرتے ہیں several other methods to trap solar some rays are underway بہت سارے طریقے دھوک کو کابو کرنے کے لیے جاری ہیں solar powered cars یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے ان کے اوپر solar panel لگے میں گاڑی کو چلانے کے لیے کسی اور اندن کی ضرورت نہیں ہوتی اسی طرح scientists نے solar tiles بھی لگائی ہیں کہ آپ اپنے چھت اور دیوانیں solar tiles کی لگا لیں اور گھر کی ساری ضروریات solar generated بجلی سے پوری کریں اسی طرح solar fridge, air conditioner اور solar heaters بھی ہیں if scientists could find an efficient and inexpensive method to use solar energy then the people would get clean limitless energy as long as the sun continues to shine اگر scientists کو یہ ایسا موثر اور سستا طریقہ ڈھونڈ لیتے ہیں کہ جس سے شمسی طوانائی کو استعمال کیا جا سکے تو لوگوں کو صاف اور بے حساب جو ہے طوانائی ملے کی جب تک سورج چمک رہا ہے پیارے بچوں امید ہے آپ کو صرف پسند آیا ہوگا اسے یعنی پسند